بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear student, my first day at college یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایسے ہے اور یہ جو ہے پارٹ سینکڑ کے پیپر میں اور اکثر پرانے پیپروں میں یہ آیا ہوا ہے اور یہ ایف ایف ایس ای ڈی کام آئی کام تمام لوگوں کے لیے ہے اور بہت ایمپورٹنٹ یہاں پر اس چینل کے اوپر بہت اچھے اور سابسطرے اور آسان زبان میں ایسے دیے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کے لیے اہل فل ثابت ہوں گے On the first day I got up early and after saying my Fajr prayer پہلے دن جا میں نے کالج جانا تو میں جلدی جاگا اٹھا اور میں نے اپنی Fajr کی نماد پڑی I spent most of the time getting myself ready before we set up for the college on a motorbike اور میں نے کافی time لگایا اپنے آپ کو تیار کرنے میں اور اس سے پہلے کہ ہم کالی کی طرف اپنی motorbike پر روانہ ہو I had a strange feeling as if I had achieved some great target in my life اور میرے اندر عجیب احساس تھا جیسے میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا target حاصل کر لیا ہے I was thinking about the thrill and excitement of college اور جو کالی کے اندر جوش ولولہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا At the same time I had a strange fear اور اسی وقت میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا ایک عجیب سا خوف I was afraid that how would I complete compete with other students of the college اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہاں کس طرح مقابلہ کروں گا اقالی کے باقی طلبہ کے ساتھ there must be the boys who are more intelligent than me اور ایسے لازمی لڑکے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ ذہین ہوں گے I had the idea that I may not understand the concept well and the syllabus will be tougher and that is true in English medium میرا یہ بھی نظریات تھا کہ میں شاید جو نظریات ہیں جو concept ہے مضمون کے بارے میں وہ سمجھ نہیں سکوں گا اور میں اچھے طریقے سلیبس جو ہے میرے لئے مشکل ہوگا اور میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں گا کیونکہ انگلش میڈیم تھا all this made me lose my confidence on the first day اور تمام چیزوں نے مل کر میرا جو confidence اعتماد تھا اس کو کچھ دھجکہ پنچایا پہلے دن کچھ میں نے محسوس کیا کوئی خوف سا we reached college in time ہم college میں وقت پر پہنچے after parking the motorbike motorbike کھڑی کرنے کے بعد we tried to enter the main gate ہم بڑے گیٹ پہ داخل ہوئے دیر بعد a boy who stopped us وہاں ایک لڑکا تھا جس نے ہمیں روکا he looked like a guard or watch man of the college وہ دخائی دے رہا تھا جیسے گاڑ ہو یا چوکی دار ہو college کا he demanded 50 rupees as a bike parking fee اور اس نے motorcycle کھڑی کرنے کے 50 رپے ہم سے مانگے we were surprised ہم احران ہوئے i could not think that a well reputed college of the town would have fixed a parking fee for the students اور میں نہیں یہ خیال کر سکتا تھا کہ college اتنا اچھا اور اس گاؤں کا اس قسمے کا college ہو اور وہاں پر parking fees students سے اتنی زیادہ وصول کی جا رہی ہو i told him that we were newcomers but he told us to pull out our bike from the parking stand and park it almost a half kilometer to the south of the college if we do not pay him the parking fee اور میں نے اسے بتایا کہ ہم نئے داخل ہونے والے طلبہ ہیں college میں لیکن اس نے ہمیں بتایا کہ اپنی یہاں سے ہٹا لو بائیک اس parking stand سے اور تقریباً آدھا کلومیٹر دور ساؤتھ میں college کے وہاں جا کر اس کو کھڑی کر لو اگر تم یہاں پر parking fees نہیں دیوگے meanwhile some other boys for the college came and they confirm that the parking fee is mandatory اور اسی وقت اور لوگ اور لڑکے بھی آگئے اور جنہوں نے بتایا کہ یہاں پر parking fees لازمی طور پر وصول کی جاتی ہے we paid him rupees 50 and went in اور ہم نے پچاس رپے ادا کیے اندر چلے گئے later we discovered that they were senior who fooled on us اور وہ ہمارے بعد میں پتا چلا کہ وہ ہمارے seniors ساتھی تھے جنہوں نے ہمیں fool بنایا پہلے دین اور ہمیں بیوکو بنایا we asked a student to look to senior about the orientation class اور ہم نے ایک ایسے طالب علم جو کہ senior دکھائی دے رہا تھا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ orientation کیا ہے college class کی کب ہوگی we pointed to a big room اور ہمیں ایک بوس نے بڑے کمرے کی طرف اشارہ کیا and asked us to go there اور ہمیں کہا کہ وہاں چلے جاؤ we went there and found that it was a toilet block ہم وہاں پر گئے تو پتا چلا تو یہ تو toilet کا block ہے پورا we were again fooled by senior اور senior طلبہ نے ہمیں یہاں پر بھی بے وکوف بنایا anyhow we found a professor looking man and we asked him about the orientation class اور ایک بڑا senior professor کی طرح دکھائی دینے والے آدمی سے ہم نے پوچھا orientation کہا orientation کہا ہو رہی ہے orientation یہ پہلے دن introductory lecture ہوتے ہیں کالج کے اندر جب بچے داخل ہوتے ہیں پہلے دن کلاس جو ہوتی ہے اس فور orientation کلاس کہتے ہیں he told us to wait in the hall as the class was not yet ready اور اس نے بتایا کہ لڑکے ایک حال میں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کلاس ready نہیں ہے he told us that the class would start in few minutes اور اس نے ہمیں بتایا کہ کچھ ہی منٹوں کے بعد کلاس شروع ہو جائے گی when some more student would reach جب مزید بچے طلبہ یہاں پر پہنچ جائیں گے student طلبہ آ جائیں گے we were waiting in the hall when a boy told us that the class had begun اور ہم انتظار ہی کر رہے تھے حال میں جب کہ لڑکے نے بتایا کہ کلاس شروع ہو گئی ہے we went in there and was a young gentleman on the dice اور وہاں پر گئے ایک نوجوان dice پر تھا addressing the students وہ طلبہ کو جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے he pointed out to go on the back to sit down اس نے اشارہ کیا کہ پیچھے چلے جائیں اور بیٹھ جائیں he asked another boy to collect twenty rupees اور اس نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ بیس روپے کٹھے کر لو ایچ فار دا ہنڈرڈ ہینڈ اور ہر ایک سے all the students give twenty rupees ایچ اور تمام طلبہ نے ہر طالب علم نے بیس روپے دے دی دی they had just collected the money اور انہوں نے ابھی پیسے کٹھے کی went two پروفیسر انٹر دی حال اور جب دو پروفیسر حال میں داخل ہوئے and the boys who were collecting money of our handouts quickly slipped out of the hall